یہ کہانی ہے سٹینس لیف پیٹروف کی ایک ایسا گمنام ہیرو جس نے دنیا کو ایک بہت بڑی بربادی سے بچا لیا ایک ایسا انسان جس کی وجہ سے ایک نیوکلئر وار ہوتے ہوتے رہ گئی یہ بات ہے 1983 کی جب امریکہ اور سوویت یونین میں زبردست نیوکلئر ٹینشن چل رہی تھی ایسے میں 26 سپتمبر 1983 کی ایک رات سوویت ائر فورس کا ایک لیوٹیننٹ کرنل سٹینس لیف پیٹروف اپنے بنکر میں روٹین کی ڈیوٹی پر تھا سٹینس لیف کی جاب یہ تھی کہ وہ سوویت یونین کو کسی بھی نیوکلئر اٹیک سے سیف رکھنے کے لیے سیٹلائٹ سسٹم پر نظر رکھے سب کچھ نارمل چڑھ رہا تھا کہ اچانک سٹینس لیف کی سکرین پر علام بجھنے لگا ریڈار پر اچانک وارننگ آنا شروع ہو گئی کہ امریکہ سے پانچ بیلسٹک نیوکلئر میزائلز سوویت یونین کی طرف آ رہے ہیں سٹینس لیف کا دل بیٹھ گیا میزائلز کو سوویت یونین تک پہنچنے میں صرف ٹوئنٹی منٹس لگنے تھے سٹینس لیف کے پاس صرف ٹوئنٹی منٹس تھے اس کے پاس ایک ہی جوائز تھی کہ وہ فون اٹھائے اور کنٹرول ٹاور کو ان میزائلز کے بارے میں انفارم کرے اور پھر سوویت یونین فورن امریکہ پر نیوکلئر میزائلز لانچ کر دے گا تھوڑی سی دیر کرنا اس کے کنٹری کے لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا تھا لیکن دوسری طرف اس کی ایک کال ایک نیوکلئر وار کا کاؤز بن سکتی تھی جس کے بدلے میں کروڑوں لوگوں کی جان جا سکتی تھی ہر گزرتا سیکنڈ سٹینس لیف پر بھاری تھا اسے جلد کوئی ایکشن لینا تھا لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کریں گے کہ آخر دنیا اس پوائنٹ پر پہنچی کیسے کہ ایک انسان ٹوٹل بربادی اور شانتی کے درمیان کھڑا تھا سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں ایک ایسی رات کی کہانی جب ہماری دنیا اپنی بربادی اور تباہی سے بہت قریب تھی ورلڈ وار ٹو ختم ہونے کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ چکی تھی ایک طرف ایسٹرن بلوک تھا جسے سوویت یونین لیڈ کر رہا تھا اور دوسری طرف تھا ویسٹرن بلوک جسے امریکہ لیڈ کر رہا تھا ورلڈ وار ٹو کے بعد ایک ایسا پیریڈ شروع ہوا جسے کولڈ وار کہتے ہیں یہ قریباً 45 سال کا عرصہ تھا جس میں ان دونوں کنٹریز کی کوئی ڈائریکٹ وار تو نہیں ہوئی مگر یہ دونوں کنٹریز ورلڈ سوپر پاور بننے کے لیے اسی طرح ورلڈ وار ٹو کے بعد ان دونوں کنٹریز کے درمیان لیٹسٹ اور خطرناک ہتھیار حاصل کرنے کے لیے ایک ریس شروع ہو گئی سوویت یونین نے دیکھا کہ کیسے امریکہ کے نیوکلئر بوم نے جیپنیز شہروں کو اڑا کر رکھ دیا ہے امریکہ کو ٹکر دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ سوویت یونین اب امریکہ کے نیوکلئر بوم سے کہیں زیادہ پاورفل بوم بنائے اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ نیوکلئر بوم آخر کتنا خطرناک ہوتا ہے اور ابھی تک کا سب سے پاورفل نیوکلئر بوم کس کے پاس ہے اگر ہم سب سے پہلے نیوکلئر بوم کی بات کریں جو ہیروشیما پر گرائے گیا تھا تو اس کی پاور تھی 15 کلو ٹن صرف دس سیکنڈز میں بوم کی ریڈییشن پورے شہر میں پھیل گئی اور زمین کا ٹیمپریچر چار ہزار ڈگریز تک پہنچ گیا اسی ہزار لوگ مارے گئے بچ جانے والے لاکھوں لوگ اگلے پانچ سالوں میں ریڈییشن کی وجہ سے کینسر اور دوسری بھیانک بیماریوں سے مر گئے آج اس نیوکلئر بوم کو لو ییلڈ کہا جاتا ہے کیونکہ اب اس سے کئی گناہ زیادہ پاورفل نیوکلئر بوم بن چکے ہیں جیسے دو ہزار سترہ میں نورتھ کوریا نے ایک نیوکلئر بوم ٹیسٹ کیا جس کی ییلڈ تھی دو سو پچاس کلو ٹن مطلب ہیروشیما پر گرائے گئے بوم سے اراؤنڈ ففٹین ٹائمز زیادہ باورفل اس بوم کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس سارے ریجن میں سکس پوائنٹ تھری میگنیچوڈ کا ارثویک آ گیا اور اس سے قریباً تیس لوگ مارے گئے لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں اگلے نمبر پر آتا ہے اس بوم کی ییلڈ ہے مطلب اس کی پاور اتنی ہے کہ اس کے آٹھ کلومیٹرز کے ریڈیس میں ہر چیز ویدن سیکنڈز لٹریلی پگھل جائے گی نیکسٹ آتا ہے جس کی پاورفل نیوکلئر بوم ایور ٹیسٹڈ بائی یو ایس اے انیس سو چون میں امریکہ نے پیسیفک اوشن میں ایک نیوکلئر بوم ٹیسٹ کیا جس کی پاور تھی 15 میگا ٹن یہ بوم ہیروشیما پر گرائے گئے بوم سے 1000 ٹائمز زیادہ پاورفل تھا اس ایکسپیرمنٹ کو the greatest radiological disaster in American history کہا جاتا ہے بگرس پیسیفک اوشنز کے یہ سارے آئیلنڈز اس ایکسپیرمنٹ سے بہت بری طرح متاثر ہوئے یہ بوم سائنٹسٹ کی ایکسپیکٹیشنز سے کئی زیادہ پاورفل تھا آج بھی ان آئیلنڈز میں اس نیوکلئر ایکسپیرمنٹ کی ریڈییشنز ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوکلز ڈیفرنٹ بیماریوں کا شکار رہتے ہیں اور اسی کے جواب میں پھر 1961 میں سوویت یونین نے بنایا زار بومبا ہیومن ہسٹری کا سب سے پاورفل اور خطرناک نیوکلئر بومب یہ ایک ہائیڈروجن بومب تھا جس کی پاور تھی 50 میگا ٹن 50 میگا ٹن کا مطلب ہے کہ ورلڈ وار ٹو میں جتنے بھی ایکسپلوسیوز یوز ہوئے انہیں دس سے ملٹیپلائے کریں تو یہ ساری پاور صرف ایک بومب میں تھی یہ ہیروشیما پر گرائے گئے بومب سے 4000 ٹائمز زیادہ پاورفل تھا یہ ٹیسٹ آرکٹک اوشن کے ایک چھوٹے سے آئیلنڈ پر کیا گیا تھا مگر اس کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ 600 میل دور بھی اس کے شاکس ایکسپیرینس کیے گئے اس بومب کے پھٹنے سے 64 کلومیٹر انچا مشروم کلاوڈ بن گیا سو کلومیٹرز کے ریڈیس میں ہر چیز بالکل فلیٹ ہو گئی اس کا ایکسپلوزن اتنا پاورفل تھا کہ اسے ڈراب کرنے والا جہاز بھی ریڈییشن کی وجہ سے گرتے گرتے بجا حالانکہ بومب پھٹنے کے وقت یہ جہاز بومب والی جگہ سے آلموسٹ تیس میل دور تھا اسی ایکسپیرمنٹ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین نے 1963 میں لیمیٹڈ ٹیسٹ بینڈ ٹریٹی سائن کی جس میں یہ ایگری کیا گیا کہ اب کسی بھی اوپن ایٹموسفیر جیسے کہ آئیلنڈ جنگل یا سمندر میں نیوکلئر ٹیسٹنگ نہیں کی جائے گی تو نائنٹین سکسٹیز سیونٹیز اور ایٹیز میں یہ حالات چل رہے تھے کہ دنیا پر ایک نیوکلئر وار کا خطرہ منڈا آ رہا تھا کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ ٹینشن بہت ہائی تھی ایسے میں سبتمبر 1983 میں سوویت یونین نے کوریا کا ایک پیسنجر پلین گرا دیا جس میں قریباً دو سو ستر پیسنجرز مارے گئے ان مرنے والوں میں چالیس امریکنز بھی تھے سوویت یونین نے اسے ایک ایک ایکسیڈنٹ ڈکلیر کیا بیکوز یہ جہاز سوویت یونین کے سب سے سنسٹیف ایریا کے اوپر سے گزر رہا تھا جہاں پر سوویت کی نیوکلیر سب میرین بیس تھی اور اسی لیے ان کے میزائل سسٹم نے جہاز پر میزائل داغ دیا امریکہ اس انسیڈنٹ پر شدید غصے میں تھا اور اس واقعے کے قریباً ایک ہفتے بعد موسکو میں کرنل سٹینس لیو اپنے ریڈار کی سکرین پر یہ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ سے پانچ بیلسٹک میزائلز سوویت یونین کی طرف آ رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں تھا کہ امریکہ واقعی ایسے میزائلز لانچ کر سکتا ہے سٹینس لیو کے پاس دو ہی چوائسز تھی یا تو وہ فون کر کے سینئرز کو انفارم کرے اور وہ امریکہ پہ نیوکلیر سٹرائک آرڈر کر دیں یا پھر وہ کچھ نہ کرے اور یہ ڈیسیجن لے لے کہ یہ ایک فالس علام ہے لیکن اس کی پرابیبلیٹی بھی بہت کم تھی کیونکہ سکرین پر ایک نہیں بلکہ پانچ ڈاٹس آ رہے تھے ایسی مشکل سچویشن شاید ہی تاریخ میں کسی انسان پر آئی ہو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہوں تو آپ کیا کریں گے ایک طرف ریڈار یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دشمن کنٹری نے آپ پر نیوکلیر میزائلز داغ دیئے ہیں چند منٹوں میں آپ کے کنٹری کے لاکھوں لوگ موت کے موہ میں جانے والے ہیں اور دوسری طرف آپ کی ایک فون کال سے ایک نیوکلیر وار شروع ہو جائے گی جس سے نہ صرف کروڑوں لوگ مر سکتے ہیں بلکہ شاید یہ دنیا ہی ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کا فیوجر سٹینس لیو کے ہاتھ میں تھا سٹینس لیو نے آنکھیں بند کی ایک لمبی سانس لی اور فون نیچے رکھ دیا وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ آگے فون نہیں کرے گا اور یہ ضرور ریڈار کا کوئی ایشو ہے اس کے جونئرز ہٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے ہر گزرتا منٹ ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا پورے کمرے میں پینڈ ڈراب سائلنس تھا اور اسی طرح اگلے بیس منٹ گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا سٹینس لیو کا اندازہ بلکل ٹھیک تھا ریڈار نے بہت بڑی غلطی کی تھی لیکن یہ غلطی ہوئی کیوں تھی اصل میں جو سیٹلائٹ سوویت یونین کی نگرانی کر رہی تھی ان کے کوڈ میں ایک ایشو تھا ایشو یہ تھا کہ بادلوں کے اوپر پڑتی سورج کی کرنوں کو اس نے غلطی سے میزائل ڈیٹیکٹ کر لیا یہ کوڈ ایرر اس لیے ہوا تھا کہ سوویت یونین نے بہت جلدی میں یہ سیٹلائٹ سسٹم بنوایا تھا کیونکہ امریکہ ان سے پانچ سال پہلے یہ سیٹلائٹ مانیٹرنگ سسٹم لانچ کر چکا تھا یہ چھوٹی سی غلطی ورلڈ وار 3 شروع کروا سکتی تھی جو ایونچولی ہماری دنیا کے خاتمے کا سبب بن سکتی تھی اگر سٹینس لیف کنٹرول ٹاور فون کر دیتا اور سوویت یونین امریکہ پہ نیوکلئر سٹرائک کرتا تو ایک ایسی وار شروع ہونی تھی جس کی لپیٹ میں پوری دنیا نے آ جانا تھا انیس سو انانوے میں امریکن آفیس آف ٹیکنالوجی نے ایک سٹڈی پبلش کی جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر اس دن سٹینس لیف اپنے سینئرز کو انفارم کر دیتا اور سوویت یونین امریکہ پہ نیوکلئر سٹرائک کرتا تو امریکہ کی 35 to 77 پرسنٹ پاپیولیشن ختم ہو سکتی تھی اور امریکہ کے جوابی اٹیک میں ریشیا کی 40 پرسنٹ پاپیولیشن ختم ہو سکتی تھی اور پھر ان دونوں کنٹریز کے دوست بھی اس وار میں کوتھ بڑھتے اور پھر ایک نیوکلئر وار شروع ہو جاتی جس میں پوری دنیا کی 70 پرسنٹ پاپیولیشن ختم ہو سکتی تھی سوویت ملیٹری نے سٹینس لیف کو اس بہادری اور کام نس کے ساتھ سیچویشن ہینڈل کرنے پر شاباشی تو دی مگر یہ سارا معاملہ اسی رات دب گیا اور باہر کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ اس رات کیا ہوا تھا پھر 1998 میں ایک ریٹائرڈ سوویت کمانڈر نے اپنی بائیوگرافی میں اس سٹوری کا ذکر کیا اور دنیا میں سب کو اس گمنام ہیرو کے بارے میں پتا چل گیا 2006 میں سٹینس لیف کو ورلڈ سیٹیزنز اسوسییشن کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا اور پھر 2013 میں امریکہ نے انہیں یو ایس پیس پرائز دیا پھر 2017 میں 77 سال کی عمر میں وہ موسکو کے پاس اپنے چھوٹے سے فارم ہاؤس میں تھوڑی سی پنشن پر ایک بہت ہی ہمبل سی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے جلے گئے سٹینس لیب سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں فون نہ کرنے پر مجبور کیا جس پر سٹینس لیب نے کہا کہ میری گٹ فیلنگ تھی کہ یہ علام غلط ہے اور میرا ہمیشہ سے ماننا تھا کہ ٹیکنالوجی غلط ہو سکتی ہے مگر انسان جس نے ٹیکنالوجی کو بنایا ہے اس کی سکسٹھ سنس غلط نہیں ہو سکتی سٹینس لیب نے بے شک بہت بہادری کا کام کیا تھا میرے نزدیک ان کا یہ انٹویشن خدا کی طرف سے تھا اگر اس دن وہ یہ نہ کرتے تو آج ہماری دنیا کا نقشہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا لیکن اس سب میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں نے کیسی کیسی بھیانک چیزیں بنا ڈالی ہیں مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے ہتھیاروں کا کرنا کیا ہے جس میں پوری دنیا اور ایون آپ کے اپنے کنٹری کا فیوچر خطرے میں ہو مطلب ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور انڈیا میں نیوکلئر وار ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بجے گا پاکستان اور انڈیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں کسی بھی ایک کنٹری میں بوم پھٹے گا تو ایفیکٹ دوسرے پر بھی پڑے گا اور اینڈ میں جیتے گا کوئی نہیں سب ختم ہو جائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لاہور میں نیوکلئر بوم گرائیں اور امرتصر تک اس کی ریڈییشن نہ پہنچے یہ ایٹم بوم میرے نزدیک صرف ایک سٹوپڈ سی زد ہے یہ کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے یہ صرف موت کا پروانہ ہے ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ نیوکلئر بوم کرتا گیا ہے ادھر دونوں کنٹریز کے لوگ پولیٹیشنز کے پیچھے لگ کر بڑے جوش سے نیوکلئر بوم مارنے کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ صرف ایک نیوکلئر بوم بھی جل گیا تو اس کے ان دونوں کنٹریز پر کیا اثرات ہوں گے پاکستان کے پاس قریباً ون سکسٹی فائف اور انڈیا کے پاس اراؤنڈ ون سکسٹی نیوکلئر وار ہیڈز ہیں کچھ بھی نہیں بچے گا اگر ان دونوں کنٹریز میں نیوکلئر وار ہو گئی جو لوگ زندہ بچیں گے ان کی زندگی مردوں سے بتر ہو گی زمین اس قابل نہیں رہے گی کہ اس پر کچھ بھی اگایا جا سکے خیر اس ٹاپک پر ہم پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ دونوں کنٹریز کے لوگوں کی آنکھیں کھلیں یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ